اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ میں بنا رہی ہوں چکن چکن بنانے کے لیے پہلے سے ہم میرینیٹ کریں گے اس کے لیے دیں میں نے ایک کپ لی ہے لیسن ٹو ٹی سپون صورت میں چاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون اور نمک ون ٹی سپون ان کو دیں میں ابھی ڈالیں گے اور دیں میں ڈالنے کے بعد اچھی طرح مکس کی ہے اچھی طرح مکس کر کے اس میں چکن ڈالیں گے چکن تقریباً میں نے آدھا کلو لی ہے اسے اچھی طرح دو کے اس میں ڈالیں اور پھر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور تقریباً آپ آدھے گھنٹے کے لیے سے لازمی چھوڑنے ورنہ آپ کے پاس اگر زیادہ ٹائم ہے تو زیادہ ٹائم کے لیے سے چھوڑ دیں پیاز دو چھوٹے سائز کی مینے لی ہیں اور انہیں باریک کٹ لی ہے آئل میں نے آف کپ لی ہے اس آئل میں پیاز کو گولڈن ہلکا گولڈن ہونے تک فرائے کریں گے اب یہ تقریباً گولڈن ہو رہا ہے تو اس میں جو مرگی ہم نے میرینیٹ کی تھی وہ ڈال دیں گے خوشک دنیا ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون اب یہ مرگی میں ڈالیں گے اور مرگی میں ڈالنے کے بعد اسے میڈیم فلیم پہ اچھی طرح بھونیں گے مرگی جب اچھی طرح بھون جائے گی تو اس کا آئل نکل آئے گا یہ دیکھیں اب یہ مرگی اچھی طرح بھون گئی تھی تو اس کا آئل نکل گیا ہے اس میں ابھی ٹماتر ڈالیں گے ٹماتر میں نے تین میڈیم سائز کی لیے ہیں اور انہیں دو کے کٹ لیا ہے اب یہ ٹماتر اس میں ڈالیں ہیں اور ٹماتر ڈالنے کے بعد ان کو مکس کریں گے اور پھر ان کو میڈیم لو فلیم پہ ڈک کے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ کے بعد ابھی میں ڈکن اتار دیا ہے ابھی مرگی کو اچھی طرح فرائے کریں گے فرائے کرنے سے ٹماتر بھی گل جائیں گے اور مرگی بھی اچھی طرح بھون جائے گی اس میں ابھی ہاف کپ پانی ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد اس کو تقریباً تین منٹ مزید پکائیں گے تین منٹ مزید پکانے کے بعد الحمدللہ ماشاءاللہ زبردست قسم کی ٹیسٹی مرگی تیار ہے آپ نے بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اس طرح مرگی ٹیسٹی بنتی ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں کسی اچھی نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے اپنا دیر سارا حیاء رکھنا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ کسی ڋیو ڈیو ڈیو مقدسی